محمد بن قاسم صاحب جو پنجاب کا ہیرو ہے تو اگر لوگ علاقائی طور پر اپنے اپنے ہیرو کو ہیرو سمجھ کے ان کے دن منا رہے ہیں تو اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور جہاں تک بات رہی محمد بن قاسم کی تو محمد بن قاسم کو ہیرو ماننے کے حوالے سے تاریخ میں ایک متنازع بات بھی چلتی ہے ساتھ ساتھ اس پر بھی گور کرنا چاہیے کہ محمد بن قاسم کو آخر وہ کونسی وجوہات تھی جن کی بنا پہ محمد بن قاسم کو قتل کروایا گیا قتل کروانے کے بعد ان کی لاش کو کہہ رہے ہیں کہ بگائے کی یا بھینس کی یا گدے کی کھال میں سلوا کے تو واپس بلوائے گیا تو اس سولہ سال یا بیس سال یا بائیس سال کا ایک لڑکا یہاں گیا کے فتوات کرتا ہے جب فتوات کر لیتا ہے تو خطرہ کس کے لیے ثابت ہو اپنے چچا کے لیے حجاج بن یوسف کے لیے اس کے لیے خطرہ ثابت ہوا اس کو قتل کروا دیو تو لہٰذا وہ تو بچہرہ آیا سال ڈیٹھ سال یہاں پہ ٹھہرا تو راجہ دہر کی نسل نہیں یہاں پہ لیا رہی تھی تو لہٰذا راجہ دہر کو ہیرو ماننے دے ان کو کچھ نہیں ہوتا آپ پہ کونس کو کوئی پیسے لگ جانے ہیں آپ جاتی تو اور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ بہائنڈ دہ سٹوری کیا ہے ٹھیک ہے یہ تاریخ کو مسک کیا گیا ہے جو ہاتے لوگ ہوتے ہیں وہ تاریخ اپنی مرضی کی لکھتے ہیں یہ ہمیشہ سے ہوتایا ہے اور ہمیشہ سے ہر جگہ بہتایا ہے مثلا میں بڑی تلخ بات کرنے لگا ہوں کہ دورے امیہ آیا تو انہوں نے اپنی تاریخ لکھی بنو عباسی آئے تو انہوں نے اپنی تاریخ لکھی اسلام بھی تاریخ تو نہیں لکھی اور جنہوں نے لکھی تو ان کا تو جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جا جا تاہر جو ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یا بہن کے ساتھ کیا بکواس قسم کی کوئی لاجک ہے جس کی دلیل ہی نہیں ملتی کوئی تاریخ میں کسی دلاتے جب تاریخ میں کوئی دلیل ملے تو پھر اس پہ الزام نہیں دانا چاہیے سر تو کرتا لانگ سٹوری شارٹ اس کو صرف آپ نے یہ ریپیڈ فائر ہے ہاں یا نہ میں جواب دیجئے گا محمد بن قاسم کو آپ غلط سمجھتے ہیں میں متنازہ شخصیت سمجھتا ہوں یا درست یا غلط کی بات نہیں آتا میں متنازہ شخصیت سمجھتا ہوں اسی طرح راجدہر ہے اس کی شخصیت کو بھی متنازہ سمجھتا ہوں یہ طریقے متنازہ پہلو متنازہ کردار ہیں ٹھیک ہے یہ شیاہ شخصیات ہیں ان پر ریسرچ ہونے یہ ریسرچ کو بند نہ کریں کسی بھی حوالے سے دونوں طرفوں سے دلائے لیں دونوں طرفوں سے بات کریں پھر بات ہوتا ہے سر آپ نے ریسرچ کی بات کی ہے تو جو انجینئر محمد علی ہے جس کو جیل میں بند کیا گیا ہے اسی بات پہ اس متنازہ شخصیت پہ بولنے کی وجہ سے تو وہ بھی تو کسی ریسرچ پہ بات کر رہا ہوگا اس سے بھی جو ہے وہ میرے خیال میں آرگومنٹس ہونے چاہیے یار جہاں تاکہ انجینئر محمد علی کا تعلق ہے انجینئر محمد علی کو میں زیادہ تو نہیں جانتا مگر میں نے انجینئر محمد علی کو سنا ہے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ کبھی ملاقات باہمی نہیں ہوئی دوستوں نے ایک طرح مرتبہ کہا تھا کہ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ایسا بیسے ہو نہیں سکا ہے جہاں تک بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری بدقسمتی اس خطے میں کم از کم میں ابھی پاکستان کی بات کرتا کہ کم علمی اور کم دلائل کی اس حد تک کہتو رجال ہے کہ لوگوں کا کہ لوگ کسی کی بات سننا نہیں چاہتے اگر مرزا صاحب نے جو محمد علی مرزا صاحب ہے انجینئر انہوں نے اگر کوئی بات کہی ہے تو بھئی ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ دلائل پہ بات تو کر لو ایف آئی آر درواز درواز دی ان کو حوالات میں بند کروا دیا وہ تو چھوٹ تو انہوں نے جانا جانا ہے وہ دو دن میں آجائیں تیم دن میں چار دن میں آجائیں وہ تو انہوں نے چھوٹ جانا ہے اب اگر انہوں نے اس بات پہ بات کر دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو جو بندہ جو جو اگر کسی کے پاس سچ کا کوئی بولنے کا کوئی ایک جملہ بھی ہوگا تو پرچے دیئے جائیں گے آپ اس کے پر اس کو گرفتار کروایا جائیں گے دلائل آپ کے پاس حقی نہیں ہے بات آپ سنتے نہیں ہیں کسی رونے کے اور دیکھے درخواست آپ لوگ تھانے میں چلے جاتے ہیں اس کو بھی بند کر دیں اس کے بھی پرچہ دیں ایسے ایک منٹ ایسے ہی بے عقل اور بے وکوف قسم کے وہاں پہ ایسا چو مورر بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ بات پرکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ وہ رو پڑک اٹھاتے ہیں اور پڑک نہیں سر ایسا چو مورر کی تو نہیں بات اگر آپ میرے پہ درخواست کرواتے ہیں تو وہ تو مجھے پکڑیں گے نا قانونی طور پہ چاہے میں غلط ہوں یا ٹھیک ہوں لیکن آپ نے اپلیکیشن جو کروا دی تو پھر اس کا عدالت نے فیصلہ کرنا ہے سر آپ نے متنازع شخصیت کہا محمد بن قاسم کو لیکن جو ہم نے کتابوں میں پڑھا اس میں تو متنازع شخصیت کہیں پہ بھی نہیں لکھا آپ نے جو کتابوں میں پڑھا اب آپ پتا ہے کہ نومی کی جماعت میں نبی اکرم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری نبی کا لفظ ہٹا دیا گیا ہے آپ کون سی پوالے سلیبس کی بات کریں گے حقائق پہ آتے ہیں نا آپ تو جب تک ان کی ضرورت تھی تب تک انہوں نے ہمیں یہ پڑھایا کہ نبی اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اب ان کی ضرورت یہ اس بات کی نہیں رہی تو وہاں سے آخری لفظ ہٹا دیا جب تک وہ چاہتے رہے کہ محمد من قسم ہی رو ہے تو وہ ہمیں ہی رو پڑھاتے رہے اب ان کی ضرورت نہیں رہی تو ہند میں سے در راجہ داہر کو اور پنجاب میں سے راجہ دونچی سنگھ کو ہی رو بنا کے سامنے لے کے آنکو آپ کو بہائنڈ دی سٹوری اور بہائنڈ دی جو سکرپٹ رائٹر جو بیٹھے ہیں جو انڈر دی ٹیبل بہائنڈ دی ٹیبل جو ان کو نہیں آپ پر رکھ رہے کہ وہ کون سا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں